انصداد دہشتگردی عدالت اسلامباد میں ایس ایس پی تشدد کیس کی سماد عمران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا چیرمن پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استحسان کی درخواست دائر استحسان کی درخواست پر فیصلہ کچھ دیر میں کرتے ہیں عمران خان کو بھولا لیں آج فیصلہ سنانا ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کے ریمارکس شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماد آج بھی ہوگی سابق وزر آدم نواز صریف مریم نواز اور کیپٹر ریٹر سفدر عدالت میں پیش ہوں گے عساق دار کے خلاف اساسہ جاد ریفرنسز کی سماد استغاسہ کے گواہ عبدالعیمان گوندل کا بیان کلم بند کرنے کا عمل جاری ملزمان نئی محمود اور منصور رضا عدالت میں پیش گویٹا میں امن دشمنوں کا بزدلانہ بار ائرپورڈ روڈ پر خودگوش دواقے میں شہید پانچ پولیس احلکاروں کی نماز جنازہ ادا میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی دہشتگرد حملے میں پولیس احلکاروں کی شہادت کے بعد شہد کی فضا سوگوار سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے گئے لئیہ کی ایم ایم روڈ پر مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی افسوسہ خاصے میں چھے افراد جام بھاگ متعدد زخمی ہو گئے بس ملتان سے بھگ کر آ رہی تھی جوگی اڈا کے قریب حادث سے کاشکار ہو گئی کپتان پیولز فارڈی کی بڑی وکٹیں گرانے کو تیار ندیم افضل جن کپتان کی ٹیم میں شامل ہونے کو بے قرار چیرمین تیرے کے انصاف امران خان منڈی باہدین کا دورہ بھی کریں گے پی پی رہنما بازابتہ شمولیت کا اعلان کریں گے زند خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے وزرعالہ وفاق سے ناراض تینوں وزرعالہ کا قومی اقتصادی کونسل اجلا سے واک آؤٹ وزرعالہ کیپی پرویز خٹک کا کہنے کہ ہماری تجاویز کو نہیں مانا گیا وفاق ترقیاتی بجٹ میں مرضی کے منصوبے شامل کر رہا ہے وزرعالہ سند براد علی شاہ کہتے ہیں وفاقی حکومت غیر آئینی کام کر رہی ہے اجلاس میں کچھ لوگوں نے کہا آپ کی منظوری کی ضرورت ہی نہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا دورہ روس ٹریملن پیلس سامت پر آرمی چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا آرمی چیف کی روسی فوس کے کمانڈر سے ملاقات جنرل کمر جعوید باجوا کہتے ہیں کہ پاکستان علاقائی روابط کی مضبوطی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا روسی کمانڈر نے پاکستان کی دائشت گردی کے خلاف کامیابیوں کو سرہا بسم اللہ الرحمن الرحیم